اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانہ اللہ کا ذکرہ ناظرین السلام علیکم ناظرین آج سپیشلی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے نرسنگ کے حوالے سے نرسنگ کا جو شعبہ ہے کیونکہ پاکستان میں دنیا میں تو دیفنیلی اس کی ضرورت بھی محسوس کی گئی اور بڑے عرصے سے اس پر کام بھی ہوا اور پاکستان میں بھی کافی عرصے سے برسغیر میں ایک خاص وقت پہ جب اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہماری لیڈی ہیلتھ ویسٹرز نے بہت کام کیا اس کی ترقی درجہ بر درجہ ہوتے ہوتے آج بی ایس این جو بیچلر ان سائنس نرسنگ سائنس جو ہے اس حوالے سے آج ہم نے اس کی جتنی بھی کٹیگریزیں اس پر بات کرنی ہے اور اس میں کیسے ایڈمیشن ہوتا ہے اس پر بات کرنی ہے خواتین کی جو اویرنس ہے بہت سی خواتین کو پتہ نہیں ہے ماں باپ اس بارے میں دی ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ اس کی پاکستان میں اہمیت کیا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی ہمیں بریف کریں گی اور اس کے لیے کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں اور کہاں کہاں پاکستان میں ہو رہا ہے خاص طرح پر پنجاب اور لاہور میں تھوڑی سی ہمیں اس حوالے میں اویرنس دیں گی مسانم سے ان کو بہت شکریہ مسانم اسلام علیکم نرسنگ کے حوالے سے تھوڑی سی نمائی فرمائی ہے یہ تھوڑی سی اس کی بریف سی ہسٹری کہ یہ کیسے اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہماری برسگیر میں تو کافی عرصے سے الحمدلہ ہم نے بہت شکریہ پڑھی اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ہماری موجودہ جو ہے نرسنگ فیلڈ پاکستان کی گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے بہت سارے وضائف دیکھے لوگوں کو اٹریکٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بچیاں بہت سارا اٹریکٹ ہو رہی ہیں اور کر رہی ہیں مگر اس کے موجودہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا سٹیپ ہیں کیا ترکہ کار ہے کیا میرٹ ہے کیا تعلیم ہے آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں اس حوالے سے سب سے پہلے کہ یہ نرسنگ کی اہمیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں خاص پر پاکستان میں پاکستان میں اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے پاکستان سے اگر ہم باہر دیکھیں تو باہر بھی اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور اگر اس کی ہسٹری کے طرف دیکھیں تو یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے تری ہنڈڈ ای ڈی میں اس کو نرسنگ پرفیشن کے نام سے جانا گیا لیکن یہ تھا کہ بہت زیادہ نالج نہیں تھا لوگوں کے پاس نرسز کے پاس اور اتنی زیادہ وہ پریکٹس نہیں تھی تو جب ایٹین جو ہے ففٹی کے اندر جب فلورنس نائٹین گے لائیں ایٹین ٹوینٹی میں جو کہ ہم لوگ انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم بارہ میں کو فلورنس نائٹین گے لائیں جو تھی وہ ایک فاؤنڈر آف نرسنگ ہیں اور آج بھی ہم پوری دنیا انہیں جانتی ہے وہ ہی ایک خواتین ہے جو کہ مطلب عورت ہیں مطلب پر آرگنائز جو فیلڈ نرسنگ کی فلورنس نائٹین گے لائیں فاؤنڈر آف نرسنگ جو ہے وہ فلورنس نائٹین گے لائیں آج بھی ہم اسے جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہیں وہ جو ہے کریمین وار جب ہوا تو انہیں بہت سے سولڈرز کی جو ہے حفاظت کی واؤنڈز جو ہیں انجریز جتنی بھی تھی سولڈرز کی انہیں جو پروپر وے سے جو ایک سٹینڈر ہائیجین کا اسے امپروف کیا فاؤنڈر اس کے حول کہ ہماری اس وقت موڈرن نرسنگ ہے اس کی بنیان رکھنے ملی فلورنس نائٹین گے لائیں اگرچہ تری ہنڈرڈ ایڈی کے بعد بھی نرسنگ کسی نہ کسی طرح موجود تھی اور آج تک ہے آج تک ہے اور دے پہ دے اس میں مور انہینس ہوتی جا رہی ہے تو ابھی جو ہمارے اس وقت ہماری یوت ہے بچیاں ہیں خواتین ہیں کرنا چاہتی ہیں تو کتنے سٹیپ ہیں اور خاص طرح بی ایس ایس میں کیا تعلیم چاہیے اور یہاں لاہور میں کہاں کہاں ہو رہے ہیں بی ایس ایس کے لئے آپ کو جو ہے وہ آپ کا میٹرک جو ہے وہ سائنس ایبجیکٹس کے اندر ہونا چاہیے بی ایس این میں ایڈمیشن کے لئے اچھے نمبروں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ایف ایس ای پری میڈیکل کرنا اس میں آپ کے اچھے نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے جب آپ بی ایس این کے لئے آتے ہو ایڈمیشن کے لئے تو اس کے لئے آپ کو ایڈمیشن جو ہے جو ہے یہ 4 یئر ڈگری پروگرام ہے جس کے ساتھ 5 یئر 5 یئر جو وہ انٹرنشپ ہے تو انٹرنشپ کے بغیار یہ ڈگری کمپیٹ میں تو 5 یئر پر پان سال کی ڈگری آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرپر جو ہے لائسنس نرس جو ہے وہ کلائی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ڈگری ہولڈر ٹھیک ہے تو یہ جو بات ہے کہ جو ڈگری ہولڈر ہے اس کے پاس یہ ہائیر پروفیشنسی ہوتی ہے کہ he will make a good ڈگنوسس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انڈ آلسو good patient outcomes تو اس لیے کوئی اکسکالرشپ ابھی ہے جو گومنٹ دیتی ہے کچھ جی بلکل اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو آپ کے بہت زیادہ اچھے نمبر ہیں 900 above marks ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ آج کل ایسی کی میرٹ بہت ہے تو آپ کو گومنٹ کا ادارہ جو ہے یہ ارسے ہی ہے جتنے بھی گومنٹ انسٹیوٹس ہیں وہ بی ایسن کروا رہے ہیں پہلے نہیں تھا لیکن اب جیسے کہ ہم جانتے کہ پہلے ڈپلوما نرسنگ تھی جس کو ہم جنرل نرسنگ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے وہ چلتی رہی اس کے بعد یہ جو ہے 2018 پہ اس پہ کام کیا گیا اور یہ چینج کر دیا ہے بی ایسن آ گیا تو اب جو ہے یہ پورے پاکستان میں جو ہے پنجاب لیول پر ٹھیک ہے اس کا کام ہے اور یہ میل نرسنگ بھی اس کے اندر ہی آ گیا پہلے تو اس سے ہم فیمنس کرتے ہیں اب ہمارے بھائیوں کے پاس ہی موقع ہے کہ وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو جو مور برائٹ کر سکتے ہیں مرکو ٹھیک ہے کیونکہ جی تو اس کے علاوہ جو ہے اگر فرض کریں بی ایسن میں نہیں ہوتا تو اگلا درجہ کیا آ جاتا ہے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم بی ایسن میں داخلہ لیں کوشش تو یہ بھی ہوتی ہے جتنے بھی بائیوں پڑھتے ہیں بچوں کے ساتھ سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اس کے بعد ان کے پاس اپشنز آ جاتے ہیں بیشمار جس میں بی ایسن بھی ہے یہاں سے اگر کوئی سلکھ ہوتا ہے اس کی پوتا ہے یا اس کے میریٹس نہیں ہے پنجاب میں اگر دیکھیں گورنمنٹ لیول پر دیکھا جائیں تو یہ بہت زیادہ اس کا میریٹ ہے اگر آپ کا بی ایسن میں نہیں ہو رہا گورنمنٹ لیول پر تو آپ کوشش کریں پرائیوٹ انسٹیوٹس کو پروچ کریں آپ وہاں پہ جی بلکل وہاں پہ وہاں پہ سکولرشپ وہاں پہ آپ کو خود دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے مجھے کرنا پڑتا ہے جی بلکل لیکن یہ ہے کہ آپ کا فیچر برائٹ اس کے بعد اسسسٹن نرس کا ہے جی بلکل پہلے نہیں تھا لیکن اب دوہزار انیس میں اسسسٹن نرسز بھی آگئی ہیں وہ بھی آگئی ہیں کہ اس پہ بکام کہ نرس کے ساتھ اس کا اسسسٹن بھی ہو تو بہت زیادہ جو ہے نرسنگ تو وہ پرانی رہی نہیں ایڈوکیشن لیول پر پر پریکٹیس لیول پر جو ہے اس کو ٹوٹلی ایک جو بی ایسن کی سبجیکٹس ہیں وہ ایم بی بی اس کے ایک پولینٹ ہے اب جو ایک ایم بی بی اس کا سٹوڈنٹ پڑھتا ہے سبجیکٹس وہ ہی سیم ہمارے اس میں ہے بی ایسن کے اندر ہے اچھا ایک میڈوائیفری اور الہیفری بھی ہے اس میں نمبر کی جائش تھوڑی سی ممکن ہے جی وہ پہلے وہ جو ہے وہ اس سے نیچے ہے ان کا سکیل لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اچھا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میڈیفری بھی کرنا چاہتے ہیں اپنا فیوچر بنائنے کے لیے سیلف ورننگ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ جی آپ ایک ڈگری ہولڈر کہلائیں تو اس کے لیے آپ کو بی ایسن کرنا پڑے گا تو اس میں کچھ والدین کی خطشات ہوتے ہیں سمٹائم جو ہمارے خاص طور پر دیہاتی اریاز میں ابھی وہ لوگ باہر بچیوں کو نہیں بھیتے تو آپ نے کیسے کر رہی ہیں آپ کا ویلاسٹیو چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا مطلب والدین کے لیے کوئی میسیج اور بچیوں کے لیے جو آنا چاہتی ہیں مگر کچھ خطشات ہیں جی والدین کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہیں پڑھائیں اور جتنا اپنے بیٹوں پہ وہ فوکس کر رہے ہیں اتنی ہی انہیں ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ بھی گوھر کریں اور انہیں جو ہیں وہ اعلیٰ تلیم جو ہیں وہ دیں اور کیونکہ تلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کا جو ٹائم جا رہا ہے اتنا کمپیٹیشن ہے کہ سٹیڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو ایک ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ وومن رائٹس تو آپ خود بھی پیرنٹس بینگ کا مدر آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کی کتنے ضروری ہے پڑھنا بھی کیونکہ اگر آپ کے پاس اچھی ایڈیوکیشن ہوگی ایک اچھی جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ جوب مل سکتی ہے تو بہت زیادہ آپ کے لیے سانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ماں باپ جو سوچتے ہیں کہ بیٹی کا کام صرف گھر تک ہے صفائی کر لی برطان دھولی ہے تو ان سے یہ میرا کہنا ہے کہ پلیز آپ پیس سوچ سیں کیونکہ جبکہ اتنا جدید وقت آگیا ہے تو آپ اپنی بیٹیوں پہ جو ہے وہ فوکس کریں ان پہ گور کریں اور انہیں جو ہے وہ ان پہ تھوڑا کام کریں میٹرک کروائیں انہیں میٹرک کے بعد دو سال کے ایف ایسی ہے تو ایف ایسی کریں بچوں کو کہیں میرے لیے یہ ہے کہ وہ دل سے بڑھیں اچھے نمبر لیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہی آپ کا جو نام آجائے اور آپ ایک گورنمنٹ انسٹیٹوٹ میں کام کریں تاکہ ساتھ ہی آپ کا سٹائپنڈ سٹارٹ ہو جائے جو کہ 30 پلاس ہے تو یہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے کہ ساتھ میں آپ پر بھی رہے ہیں ساتھ میں آپ کو سٹائپنڈ بھی آ رہے ہیں تو بڑا زبردست تھا آگے فیوچر میں بھی آپ کو آسٹریلیا کینڈا امریکہ ہر سال ہی جو اس کے سیٹی ہیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں تو آپ باہر کے لئے پرائے کر سکتے ہیں بہر کے لئے پرائے کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے بچیاں جن بچوں نے نرسنگ کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی زندگی میں وہ ٹھوکر نہیں کھاتی ہیں ہمیشہ اپنے لئے سٹینڈ لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے لئے سٹینڈ لے سکتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بہت بھی کھڑا ہو سکتی ہیں بڑا زبردست ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو بچیوں کو تو ویسے فیوچر بنانے کے لئے ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے تو بہترین آپشن ہے کہ جو بچیاں چاہتی ہیں کہ ان کا فیوچر بھی برائٹ ہو ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں ان کے پورے زندگی اپنی آسانی سے اور کسی مشکل میں نہ پھسیں تو ان کو چاہیے وہ نرسنگ فیلڈ تاکہ وہ خدمت کے ساتھ انسانیت کے خدمت کے ساتھ اپنا ارنگ پوائنٹر ویو سے بھی اپنا جو فیوچر ہے وہ سیف کر سکیں آپ کا بہت بچیاں